ہیلو فرنس اسلام علیکم کیا حال چالوں میدے سب بڑیا ہوگے اچھے سے ہوگے اور ٹھیک ہوگے تو دوستو ابھی میں جمو جا رہا ہوں دیکھتے ہیں مال کہاں کا لوڈ کریں گے کہاں کا نہیں فلال تو مجھے لگتا ہے میں لاداک نہیں جاؤں گا میں وہاں سے سرنگر کا مال لے آؤں گا اور پھر باہر ہی چلوں گا کیونکہ لے میں جو بہت زیادہ تھانڈ ہے آج کل چلو دیکھتے ہیں پھر بھی فلال نکلتا ہوں میں جمو کے لئے جلو بھائی ابھی بائی پاس سے چل رہا ہوں ناؤگام کے نزدیک پہنچ چکا ہوں ابھی کوئی پلان نہیں آرہا ہے کہ کھالی جاؤں یا کوئی بھر کے جاؤں سمجھ نہیں آرہا ہے دماغ کام کرنا بند کر چکا ہے اس ٹائم کیا کرو کیا نہیں چکھانا سترہ کبھانا تو سنگم کراس کر لیا ہے اور چل رہا ہوں ابھی ابھی آدنان کو وہی پہ اتر گیا ماما کے پاس کیونکہ ماما کے ساتھ میں جو یہ کوئی نہیں تھا وہ وہی پہ انتظار کر رہا ہے مال کا اور میں کھالی نکل گیا کیونکہ مجھے تھوڑا جمعوں میں کام ہے اس لیے میں کھالی نکل گیا دیکھتے پھر کل وہاں سے کیا بھائیں گے لے کار کے لیے سرنگر پہنچ گے ابھی پانے حال یہ کازی کنٹرول پہ بس یہاں سے آگے تو پانے حال کانا لیے اور آگے پھر پانے حال وہ تو پتہ ہی ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے کئی پہ سو جاتے ہیں پانے حال سائیڈ دیکھو گاڑی کھالی یہ بھی بہت گاڑی آج کھالی جاتے ہیں کیونکہ مال یہاں سے ملتا نہیں ہے جلدی پھر آل چلو چلتے ہیں ٹنل کی طرف یہ آگے بھائی ٹنل میں واگیاں ٹول والوں نے پریشان کر دیا کھالی گاڑی کو بھی کانٹے پہ چڑھا رہے ہیں کیا پتہ ہے ان کو یہ ٹول کھارچہ مار دیتا ہے گاڑی کو یہ تو لگتا ہے چھوٹا موٹا ہے یہ کیا بولتے اس کو کھارچہ لیکن ہے بہت سارا اگر مہینے کا جمو کا ایک جو گاڑی جمو سے سرنگر چلتی ہے نا مہینے کے پانچ ہی چکر رکھے نا اس کو ہوگے بیس ہزار اور سال کا ایک لاکھ یہ دو لاکھ اور چالیس ہزار پھر آپ حساب کر لو کتنی گاڑیاں چلتی ہیں ٹرکے خالی جو مو سے سرنگر تک ٹولو کی آمدانی دیکھو کتنی ہے مدب ایک سائڈ سے دو ہزار ٹول دونوں سائڈ سے چار ہزار دن میں دونوں سائڈ میں تو ہزار دو ہزار گاڑیاں چلتی ہے آرام سے آپ خود ایساہب لگا لو چار ہزار انٹو دو ہزار گاڑیاں ہزار ہزار ہو گیا چار لاکھ آٹھ لاکھ رپیہ تین کا مہینے کا کتنا ہو گیا چو بیس لاکھ باپ رے اس سے آگے سال کی تو گنتی ہی نہیں ہے مجھے وہ تو ہو گیا اگر دو ہزار گاڑیاں دن میں آر پار ہو جائیں کھالی ٹرکے جمعہ تک پاک دیکھو پورے انڈیا میں کتنے ٹول ہے کتنا پیس آ جاتا ہے ٹولوں میں کوئی گنتی نہیں ہے اگر پورا نیا روڈ بھی بن جائے نا دو سال میں ریکوور ہو جائے گا اتنا ٹول پڑتا ہے ایک گاڑی کا لگ بک جو بچت گاڑی کو سال میں ہوتی ہے وہ ٹول میں بھی دینا پڑتا ہے اتنا اب رکھو پانچ ہی چکر رکھو میں یہ کا چار پچے ہو گیا بیس ہو گیا دو لاکھ اور سال کا دو لاکھ چالیس زار خود سمجھ لو یہ تو ہو گیا ایک گاڑی کا تو چلو ٹرنل کرس کر دی لیکن بھائی مجھے ہی حساب میں گڑ بڑ ہو گیا لگ بگ دن میں پانچ ہزار ٹرکے رکھ لو کیونکہ پانچ سے زیادہ ہی چلتی ہے پانچ ہزار انٹو دو ہزار کر لو وہ کتنا پیسہ بنتا ہے پانچ ہزار انٹو دس ہو گیا پچہ ہزار انٹو سو ہو گیا پانچ لاکھ انٹو ہزار دو ہزار باپری ہو گیا پچہ سو ایک کروڑ ایک کروڑ جو ہے آمدنین کی دن کی ہے یہ مانگ ہیں ہزار دو ہزار تو اے سے کینٹو میں نکل جاتے ہیں نکل جاتی ہیں ٹرکے ٹرک ٹرالہ ٹینک ہزار ٹوگہ را جو بھی ہے پسنجر کے بغیر لگ بگ پانچ ہزار تو نکلتا ہی نکلتا ہے ڑی ریٹرن میں اس سے زیادہ ہی ہو گئے تو میں نے پانچ ہزار رکھ لیا انٹو دو ہزار کر لو ہو گیا ایک کروڑ دن کا وہ سال کا کتنا بنا ایک کروڑ وہ ہو گیا تین سو پین سٹھ کروڑ ایک سال کا خالی ٹول کے ہم دنی ہے وہ بھی خالی جمہو تک باہر تو چھوڑ دو باہر پر پچاس کلومیٹر پر آپ کو ٹول ملیں گے لیکن ابھی تو میں خالی جمہو سرنگر پر جمہو کی بات کر رہا ہوں تین سو پین سٹھ کروڑ سال کے حدیں چھوٹا چھوٹا میں نے حساب لگا ہے آتا تو اس سے زیادہ ہوگا ڈابل میں بھی ابھی پیسنجر گاڑیوں کا لگا لوگ کتنا لگتا ہے خلال تو میں نے ٹرک پہنچ ہزار رکھ لیے ادھر سے ادھر ریٹرن میں تین سو پین سٹھ کروڑ چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے تو روڈ تو بنیں گے روڈ بنانے میں سرکار کا فائدہ ہی ہے نقصان تو نہیں ہے ایک دو سال میں پورا ریکوور کر لیتے ہیں باقی اب کیا کر سکتے ہیں چلیں گے چلنا تو پڑے گا کم بچے زیادہ بچے کیس تو کو تو گاڑی کی دینی ہے ہم کو ہمیں چلنا پڑے گا پانیال کراس کر دیا ہے ابھی یہیں کہیں پہ آگے میں سو جاؤں گا پھر نکلوں گا سو پہ صغیرے چھ سات بجے کیونکہ بھائی آج نیند آ رہی ہے بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں سبح کے بجے چھے اور پہنچ چکا ہوں میں ڈگڑھول اور چل رہا ہوں آگے کے لیے بانیال سے میں پانچ بجے لگ بگ نکلا تھا ساڑے پانچ تو بھی رامبان فلائیور سے چل رہا ہوں یہ ہو گیا رامبان کا مارکٹ جو لیف سائیڈ میں ہے اور ہم رائٹ سائیڈ میں فلائیور کے اوپر سے چل رہے ہیں سویرہ ہو گیا اور پہنچ گیا ہمیں ناشری ٹانل کے پاس اور بھائی یہاں پہ آج تھنڈ تو ہے ٹھیک تھاک باکہ وہاں تو پتائیے آپ کو کشمیر میں کتنی ٹھانڈ ہے لے میں تو پوچھو ایمان وہاں تو بولنے کی بات ہی نہیں ہے وہاں کتنی ٹھانڈ ہے لیکن یہاں پہ بھی آج ٹھانڈ ہے اچھی کھاسی الحمدللہ تو پہنچ گے اودھمپور اودھمپور بائپس سے بھی چل رہا ہوں اندسٹریل ایریا سے ابھی پہنچ گے نگروٹا ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے آٹھ خلال چال رہا ہوں جمہوں نروال میں بریک دوں گا گاڑی کا تو پہنچ گے نروال تو ابھی جا کے پہلے گاڑی کا تھوڑا سیفٹی گاڑ ویپٹی گاڑ ٹھیک کرنا ہے پھر دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں لوڈ تو ابھی نکل چکا ہوں نروال سے میں سیفٹی گاڑ بگیرہ لگانا تھا لیکن اب مال ملا گگنگیر سون مرک کا تو میں نے وہیں کبار لیا کیونکہ وہیں گاڑ میں کیا وہ سنوائل میں وہ ہی پی میں اب سیفٹی گاڑ لگاؤں گا ابھی چلوک جائیں گے پہلے لوڈ کرنے کے لیے گگنگیر کا تو بھائی لوڈنگ جو ہے ہوتی کہ اپنی دو گاڑیاں ابھی جا رہا ہے چالان لینے کے لیے ریزا کیوں ہو کیوں ہو کیوں ہو یہ بری برہمنا کا ریلوے اس طرح ہم نے لوڈ کر کے آگے گاڑی رکھ دی ابھی جائیں گے چالان لینے کے لیے دفتر میں اور مال بے گگنگیر کا پر لیا ہے لینے کے لیے چلوکر بھائی ہے جو رہے ہیں جانوالہ ہے کیا اگر میں بھائی ابھی تک جو ہے دل نہیں آیا ابھی بھی یہ بل کا بیٹی کر رہے ہیں تب سے تب سے وہ ایک ڈبا ٹرین کا بھی آ گیا ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹیر مور لگے گا ہمیں 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 ہم تو بھی لوڈ بلٹی بلٹی پاکڑ لیا آپ جو ہے نکلیں گے گھر کے لئے کرتے ہیں یہ بلاگ ملیں گے آپ لوگ سے اگلے بلاگ ہمیں باقی بریک کے بعد